کفار کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنے سے روکنے کا واقعہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حیات کے عرمے تمام علم کے طلبگار اللہ کے بندوں کو خوش آمدید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی مگر جب آپ رضی اللہ عنہ مکہ میں برکل گماد میں پہنچے تو قبیلہ کارہ کا سردار مالک بن دگنہ راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابو بکر کہاں چلے آپ رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی زمین پر پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا ابن دگنہ نے کہا کہ اے ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں مہمان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں خود کما کما کر مفلسوں اور موتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں حق کے کاموں میں سب کی امداد و آانت کرتے ہیں آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلئے میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں ابن دگنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبدستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے ابن دگنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوہرہ نہیں کیا بچوں کی عبادت تو عالی اعلان ہو اور معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر اپنے سہن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علی اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دگنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں کہ جس کو سننے کے لئے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دست بردار ہو جارو اس کے بعد ابن دگنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابن دگنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی و بررزا ہوں تو میرے پیارے دوستوں یہ ہیں میرے پیارے آقا کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی دین اسلام سے محبت اور قرآن پاک سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس زمانے میں جب اتنی سلم و ستم ان پر ہوتے تھے پھر بھی انہوں نے قرآن پاک کا دامن نہیں چھوڑا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو میرے پیارے دوستوں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے آقا محمد مصطفی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق اتاہ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور کلمہ طیبہ پر کرے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کو ہماری اور ویڈیوز چاہیے ہوں تو ہمارے حیات کیر کے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کرلیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ ہماری ویڈیوز سے علم کا فیض حاصل کر رہے ہیں تو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے بھائیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس لیے کہ وہ بھی علم سے فیضیاب ہو سکیں اللہ حافظ